مونکی دال پالک پالک بنانے کے لئے کچھ اس طریقے سے لے لیں گے کچھ پتے اور پھر ان کو ڈنڈیاں کو ان میں سے کاٹ دیں گے تو ڈنڈیاں میں کاٹ دیتی ہوں اور اب انہیں بارک بارک کاٹ لوں گے تمام پالک کو ہم اسی طریقے سے بنا لیں گے اور پھر اسے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کاٹ لیا ہے تمام پالک اور پھر اسے تین پانیوں سے اچھی طرح دھو بھی لیا ہے یعنی کہ تین مرتبہ پانی سے دھو لیا ہے اور اسے چھلنے میں ڈال کر رکھ دیا ہے تاکہ ایکسٹرا پانی نکل جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے مونگ دال لی ہے یعنی کہ مونگ کی دال بغیر چھلکو والی لی ہے یہ آدھا کب سے تھوڑا زیادہ ہے دال اور اسے ہم دھو لیں گے یہاں پر میں نے پانی گلانے کے لیے لیا ہے تقریباً دو گلاس اس میں میں اپنا تمام کٹا ہوا پالک ڈال دوں گی دو گلاس پانی میں شاندار طور پر پالک گل کر تیار ہو جائے گا دال اور پالک دونوں تو دو گلاس پانی بہت ہے اس میں ہم سارا کٹا ہوا پالک ڈال دیں گے اور پھر اس میں شامل کریں گے مونگ کی دال جو کہ ہم نے دھولی ہے اچھی طرح اس مونگ کی دال کو میں اس میں شامل کر دوں گی تمام دال ایک ساتھ اس میں ڈال دیں گے اور اب آ جاتے ہیں مسالوں کی طرف تو مسالوں میں سب سے پہلے نمک لیتے ہیں حضب زائقہ میں اپنے زائقے کے مطابق لے رہی ہوں اور پھر اس میں شامل کریں گے ہم دھنیا پاورڈر ون ٹیبل اسپون آپ دیکھ سکتے ہیں فل بھرا وہ ون ٹیبل اسپون لیا ہے اور اب یہاں پہ لے رہی ہوں مون ٹیبل اسپون ریٹ چیلی پاورڈر یعنی کہ سرخ مرچ پاورڈر میں نے لیا ہے ایک چمچہ اور ہاف ٹیبل اسپون میں لوں گی سانٹ پاورڈر سانٹ پاورڈر کے علاوہ ہمیں یہاں پہ ڈالیں گے گارلک پاورڈر جو کہ ون ٹیبل اسپون لے رہی ہوں میں یہاں پہ آپ چاہیں تو ادھرک لسن کا پیسٹ بھی لے سکتے ہیں لسن کا پاورڈر ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی ہاف ٹیبل اسپون ہلدی ڈالوں گی میں اس میں اب یہ تمام مسالے ڈالنے کے بعد ہمیں چمچے کی مدد سے اچھی طرح مکس کر دیں گے ہر طرف سے پالک ڈال اور مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے ہم نے سارے مسالے اچھی طرح مکس کر دی ہیں تو اب ہم اسے لو فلیم پر ڈھکنا کور کر کر پکنے دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح گل کر تیار ہو جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لو فلیم پر میں نے اسے پکا لیا ہے کچھ دیر لیکن اس میں خاصا پانی ابھی بھی موجود ہے اور یہ پانی مجھے بلکل سکھا لینا ہے تو اس لیے میں کچھ دیر اور اس کو اسی طرح پکنے دوں گی ڈھکنا کور کر کر ڈھکنا اس طرح سے کور کریں گے کہ تھوڑا سا حصہ کھلا چھوڑیں گے تاکہ یہ اُبل کر باہر نہ آئے بلکل اس طرح سے ڈھکنا اس پر رکھ دیں گے کچھ دیر بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی ہمارا خاصا ریڈیوس ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی موجود ہے اس میں تو اب میں اسے میڈیم فلیم پر سکھا لوں گی پانی کو بلکل تاکہ یہ جو ایکسٹرا پانی نظر آ رہا ہے یہ بلکل سوک جائے دال پالک ہمارا اچھی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں گل کر تیار ہو چکا ہے تو اب اسی طرح ہاں ڈھکنا کور کر کر ہم میڈیم فلیم پر اسے پکنے دیں گے ملکل اسی طرح اور یہاں پر آ جاتے ہیں بھگار یا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں کسی فرائی پین یا کڑائی وغیرہ میں تو میں نے یہاں پر آدھا کپ کوکنگ آئل لیا ہے آئل کو میں نے اچھی طرح گرم کر لیا ہے اب اس آئل میں تین ادر چھوٹے سائز کی پیاز کو میں شامل کر دوں گی چھوٹے سائز کی کٹ کیوی پیاز ہیں یہ یعنی ہلکا سا گولڈن ہونے تک ہم اسی طرح پکا لیں گے زیادہ گولڈن نہیں کرنی ہے ہلکا گولڈن جب رنگ آ جائے گا اسی طرح پکانا ہے ہمیں اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز گولڈن ہو گئی ہے تو اس میں ثابت لال مرچ دو عدد میں شامل کر دوں گی اور تھوڑی دیر آئل اور پیاز کے ساتھ اسی طرح اسے سکھ جانے دیں گے یعنی کہ تھوڑی سی مرچے سکھ جائیں آئل کے اندر بس اتنی سی دیر ہمیں اسے پکا لینا ہے جب یہ مرچے سکھ جائیں گے تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون زیرہ اور فلیم کو بلکل بند کر دیں گے تاکہ یہ گرم آئل میں ہی سیاندار طور پر زیرہ سکھ جائے اگر ابھی بھی فلیم جلنے دیں گے تو پیاز ہماری بلکل جل جائیں گی اس لئے فلیم بند کر دیتے ہیں بلکل اور گرم آئل میں زیرہ کو سکھ جانے دیتے ہیں واپس آ جاتے ہیں ڈال پالک کی طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈال پالک کا جو ایکسٹرا پانی تھا وہ بلکل ریڈیوس ہو گیا ہے ہمیں اتنا ہی گاڑا ڈال پالک چاہیے تھا فلیم کو ہم بلکل بند کر دیں گے اور اس تیار ڈال پالک کو ڈش میں نکال لیں گے جو کہ شاندار سا بلکل تیار ہو چکا ہے ہمیں اس سے زیادہ اور ڈرائے نہیں کرنا اسے اور اسے یہیں پر ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شاندار ڈال پالک کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے بلکل اتنا ہی گاڑا ٹیسٹری ہوتا ہے کھانے میں تو میں نے اتنا ہی گاڑا رکھا ہے ڈال پالک شاندار سا اور اب اس کے اوپر بھگار یا تڑکہ جتنا ہمیں ضرورتیں صرف اتنا ڈالیں گے یعنی کہ ڈش کی مناظبت سے جتنا ڈش میں موجود ہے صرف اتنا ہی بھگار میں اوپر سے اس میں ڈال دوں گی پیاس کا ثابت مرچوں کا اور زیرے کا بھگار دے رکھا ہے میں نے اس میں آئل بھی تھوڑا سا اوپر سے اس طرح سے ڈال دیں گے پیاس کے علاوہ تو یہاں پر جتنی مجھے ضرورتی صرف اتنا ہی بھگار میں نے اس میں شامل کرا ہے شاندار سا مون کی ڈال پالک بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے چپاتی کے ساتھ اور بوائل رائس کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں بہت ہی لذیذ اور شاندار بن کر تیار ہوتا ہے یہ مون کی ڈال پالک امید ہے آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئی ہوگی مون کی ڈال پالک کی اگر ہماری ریسیپی آپ کو اچھ لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس میں اپنی رائے کا حصہ ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ سکتے ہیں بہت شکریہ